پاکستانیوں کا خون بہانے والے دیشتگردوں کا عبرت کا نشان بنایا جائے گا وزیراعظم شہباز فریف کی صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس کا اعلامیہ جاری دیشتگردی کے ناسور سینمتنے کے لیے سیاسی عرض کے قیادت کی بیٹھ ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی امن آمان پر بریفنگ پاکستان کا دیشتگردی پر افغانستان سے بات کرنے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ میں سی ٹی ڈی ہیڈکارٹرز کے قیام نیکٹا اور پولس کے اپگریڈیشن کی اصولی منظوری ہم بحیثیت قوم دیشتگردی کو جر سے اکھار پھینکیں گے آرمی چیف جرنل آسمانی نے واضح کر دیا ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کا پولس لائن پشاور دھماکے کی جاکہ کا دورہ پولس آفیسر اور جوانوں سے ملقہ جرنل آسمانی نے کہا کے پی پولس نے دشتگردی کے خلاف جنگ بہادری سے فرنٹ لائن پر لڑی تحریک انصاف کا کل جماعتی کانفرنس میں شرکت سے انکار پشاور میں اپکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت نہ کی حسد اومر نے کہا کہ امران خان اے پی سی میں شرکت نہیں کر رہے ہماری خلاف جھوٹے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں کیسے ان کے ساتھ بیٹ جائیں احسد کیسر نکاح شہباز وریف کی اپکس کمیٹی میں گفتگو کی مزہمت کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے اے پی کے فانڈز روک لیے آئی ایم ایف نے مطالبات کے ڈھیر لگا دیئے وچلی گیس پیچولک حقیمت میں اضافے اور سرکاری اداروں کی نشکاری کا مطالبہ کر دیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مزاکرات ختم زرائے کے مطابق آئی ایم ایف کا پیچولی اور مطالبات پر اٹھارہ فیصہ جی ایسٹی لگانے کا مطالبہ پی آئی ایسٹی الملز اور دیگر اداروں کے نقصانات میں کمیلانے پر زور پاکستان اور آئی ایم ایف میں اب پالیسی سطح پر مزاکرات ہوں گے قومی اسمبلی کے مزید اکتی اس نے شسطہ پر زمینی ایلیکشن کا شیڈیول جا دی ایلیکشن کامیشن نے انیس مارچ کو پولنگ کا اعلان کر دیا ادھر امران خان کا قومی اسمبلی کے زمینی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ امران خان کے بجائے سابق راکین اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے سربر عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کے خلاف کراچی میں بھی مقدمات در جتھانا موچکو میں پیپلز پارٹی کی درخواست پر مقدمات درش کیا گیا شیخ رشید کے گرفتاری کے لیے پولس ٹیم تشکیل شیخ رشید کو راول پنڈی سے گرفتار کر کے کراچی لائے جائے گا اور کوئٹا میں پی ایسل کی رانکھیں نمائشی ماچ کے لیے تیاری و کم مل کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمے کے درمیان ماچ کل کھیلا جائے گا کسی کو ٹکٹ کے بغیر سٹیڈیا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی